اور بہت سے دوستوں کو میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ جو انورٹر یا ڈیس انورٹر ٹیکنولوجی ہے وہ اچھی نہیں ہے ائر کنڈیشنرز جو ہے وہ بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں اور اس میں رپیرنگ کا کاسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ آتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پھر سے ایک نئی وارننگ دیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ٹیکنولوجی جو ہے وہ اچھی بری نہیں ہوتی اس کا استعمال جو ہے وہ اچھا برا ہو سکتا ہے اور اگر بات کی جائے ائر کنڈیشنرز کی تو اس میں انسٹالیشن بھی اچھی بری ہو سکتی ہے اس لیے آج کی اس ویڈیو کو بڑے غور سے دیکھئے گا اور اپنے لیے اپنے ساتھ یہ کم باندھ لیجئے گرہ دے دیجئے گا کہ ایسا کام آپ نے پھر نہیں کرنا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے اس میں بھی ہم نے آپ کو وارننگ دی تھی وہ وارننگ تھی تب کی جب ایسی خراب ہو جاتا ہے لیکن یہ وارننگ ہے کہ جب آپ نے نیا ایسی خریدہ اگر آپ یوزر ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے اور اگر آپ انسٹالر ہیں تو پھر بھی آپ کو ایک اچھے طریقے سے انسٹال کرنا چاہیے اور دوستو یہاں پہ میں اپنا زندگی کا ایکسپیرنٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا چھوٹی سی بات ہوگی تھوڑا سا ٹائم دے دیں مجھے تاکہ آپ کو بات کی سمجھ آ سکے تو میں نے یہ دنگی میں دیکھا ہے کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ میں نے کام کی ہے بہت سے لوگوں کے لیے کام کی ہے لیکن سب کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ سستے سستا کام کروائیں لیکن کبھی بھی quality پہ compromise نہیں کریں ہمیشہ کوشش کریں کہ quality work ہو سستا بھی ہو اور quality work بھی ہو لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ اگر quality work ہوگا تو وہ سستا ہوگا وہ تھوڑا سا دوسرے کام سے مہنگا ہوگا اس لیے ہمیشہ quality پہ compromise نہیں کریں تو چلے ویڈیو میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج کی کیا وارنگ ہے آپ کے لیے اور دوستو اس وقت دیکھیں ہمارے پاس ایک شارپ کا ڈی سی انورٹر ایر کنشنر ہے جو کہ ریپیرنگ کے لیے ہمارے پاس آیا ہے تو اس وقت دیکھیں اس کا ایکو انورٹر نظر آ رہا ہے لیکن شارپ جو اس کا برینڈ ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ بالکل مٹ چکا ہے لیکن اس کے انڈور پہ یہ مجود ہے اور یہ نئے موڈلز ہیں شارپ کمپنی کے تو دیکھیں ابھی ہم اس کو electrons دیں گے تو دیکھیں یہاں پہ میٹر set کر دیا ہوئے انڈور پہ تو دیکھیں یہ AC voltages یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اس وقت مجود ہیں اور اس کے وراؤں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے یہاں پہ بھی ایک میٹر set کی ہے تو دیکھیں یہاں پر بھی یہ AC voltages ہمیں دکھائے گا میٹر تو دیکھیں میں تھوڑا سا اس کو جی تو یہاں پہ دیکھیں یہ میں AC voltages دکھائے گا جبکہ اس کی جو سیٹنگ ہے دیکھیں میں نے ساری سیٹنگ کر دی ہوئی ہے اور لائن نیوٹل پہ ہم نے میٹر کو لگایا ہے اور اب یہاں پہ ایک فالٹ آ رہا ہے وہ بھی دکھاتے ہیں اور انڈور آؤڈور بلکل بھی کام نہیں کر رہے تو ایسی سچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تو دیکھتے ہیں ابھی پہلے اس کی الیکٹرک آن کر دیتے ہیں تو دیکھیں میں نے جب اس کی الیکٹرک آن کی تو دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں انڈور کے ساتھ جو وائر لگی ہوئی ہے دیکھیں یہ کچھ عجیب سی بیہویر کر رہا ہے میٹر اور یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ وائر جو ہیں وہ میٹر کی بھی لگائی ہوئی ہے کو کنیکشن بھی دی ہیں لیکن اس کا بیہویر بہت عجیب سا ہے دیکھیں یہ بلکل عجیب سا بیہویر کر رہا ہے اور انڈور جو ہے وہ بلکل آن نہیں ہو رہا ہے اس پہ بلکل کچھ بھی جمبش نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ الیکٹرک کا ہی ایشو آ رہا ہے اور ہو سکتا ہے انڈور جو اس کا پی سی بھی ہے وہ شارٹ سرکٹ ہے اور یہاں پھر اس کا جو کوئی اور مسئلہ ہے وہ دیکھ رہتے ہیں اور یہ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ اس کے جو ہیں ہمارے پاس دو سو بیالیس وولٹ یہاں پہ آ رہے ہیں اس وقت اس وقت جو پورا یونٹ ہے اور یہاں پہ میں نے لگائی ہوئی ہے پوری یہ سسٹم تو دیکھیں یہ بھی سوچ آن نہیں ہوا ہے اور اس نے کوئی کام نہیں کیا اب یہاں پہ اس فالڈ کو ڈھونڈتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ یہ فالڈ کیا جی کہ آٹ انڈور میں جو الیکٹرک ہے وہ اچھے سے نہیں جا رہی ہے اور اگر جا بھی رہی ہے تو جو دیکھیں ایک عجیب سی فلیکچویشن اس میں آ رہی ہے دیکھیں دوستیس دوستو کبھی کچھ کبھی کچھ تو زیرو زیرو اور یہ چیز ڈھونڈتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ جی دیکھیں جب ایسی سیچویشن آ جائے تو سب سے پہلے جو ہمارا کام ہے کیونکہ انڈور کو الیکٹرک اچھی نہیں جا جا رہی جبکہ آٹ ڈور میں بھی الیکٹرک جو ہے وہ صحیح آ رہی ہے لیکن یونٹ سٹارٹ ہی نہیں ہو رہا تو اس کا فالڈ ہم بعد میں دیکھیں گے سب سے پہلے جو ہمارا کام ہے وہ انڈور کو سٹارٹ کرنا ہے تو دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کسٹمر تھا انہوں نے وائر بھی ساتھ بیجی ہے تو یہ وائر جو ہے انہوں نے سلور کی جو ہے وہ وائر یوز کی ہے جو کہ ایک لو قوالیٹی وائر ہے اور اس کو یوز کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جب کبھی کوئی بجلی تیز آئے گی یہاں کوئی مسئلہ آئے گا تو یہ وائر جل سکتی ہے اس کے چانسز ہنڈر پرسنٹ ہوتے ہیں تو اس لئے ہمیشہ اچھی وائر یوز کریں اب یہاں پہ ہم اس وائر کو سب سے پہلے چینج کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا الیکٹرک وہاں پر صحیح جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی اگر پھر بھی مسئلہ ہے تو پھر اس کے بعد ہم آؤڈور پی سی بی تو ہم نے کھولنا ہی کھولنا ہے لیکن انڈور پی سی بی پھر کھولیں گے اور اس کو چیک کریں گے کہ کیا اس میں مسئلہ ہے اب یہاں پہ اس وائر کو چینج کرنے سے پہلے اس وائر کو تو ہم چیک کریں کہ اس میں کیا مسئلہ ہے کیونکہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہ عجیب سی بہیویر دے رہا ہے اور یونٹ بھی سٹارٹ نہیں ہو رہا اور سب سے بڑی بات کہ آؤڈڈور یونٹ بھی سٹارٹ نہیں ہو رہا ہے تو دیکھتے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے کیونکہ کوئی بھی پروفیشنل ہے وہ اس طرح سے جس طرح ہم چیک کر رہے ہیں اس طرح سے نہیں چیک کرے گا ہم نے ڈبل میٹر کا استعمال کر کے تو اس کو چیک کیا ہے جس سے ہمیں کافی حد تک فال کا پتہ چل چکا ہے لیکن آگے چل کے آپ کو دکھائیں گے کیونکہ آپ کے لیے یہ ایک سب کے لیے یہ ایک وارننگ ہوگی کہ آپ اس طرح کی مسٹیک نہیں کریں تو دیکھیں سب سے پہلے اس وائر کو چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ یہ چے گئے تو یلوں وائر اور یہ بلو اور گرین وائریا اس میں استعمال کی گئی ہے تو ان میں hem سب سے پہلے continuity چیک کر لیں گے کہ ان میں مضاد ہے کہ نہیں تو دیکھیں یہاں میں چیک کی تو اس میں ملز میں مضاد ہے اب اسی طرح سے ہم اس کو اومز میگا اومز میں لے جائیں گے ان کے ایک لو moet چک کریں گے کہ اس نے تو زیادہ بھڑ نہیں گئی ہے تو دیکھیں یہاں پہ بلکل 0. ون اومز دکھا رہا ہے جو اچھی نشانی ہے جو کہ اس کا مطلب ہے کہ وائر بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد ہم چیک کر لیں گے جی بلیو وائر کو تو بلیو وائر کو چیک کر لیتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں جب یہ بلیو وائر چیک کی تو دیکھیں اومز کلو اومز میں ہم جب چیک کرتے ہیں تو یہ پوائنٹ زیرو یعنی کہ اس میں بھی جو ہے وہ ریزسٹنس زیادہ نہیں بلکل کم ریزسٹنس ہے دو کہ ٹھیک ہے اور اس طرح بلکل ہے بلکل سے دیکھیں یہاں پر اس کی کانٹینوٹی بھی بہت اچھی ہے یہ ایک اچھی نشانی ہے اب دیکھتے ہیں اب جو ہے وہ ہمارے پاس یہ گرین وائر ہے تو گرین وائر کو چیک کر لیں گے تو دیکھتے ہیں اس میں کیا آتا ہے جی تو دیکھیں جب ہم اس کو چیک ہم اس کی موڈ پہ تو یہ تو کچھ بھی ہونی نہیں کر رہا اب یہاں پہ آگے اس کو ہم آمز مکتر اومز پہ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے جی تو یہاں یہ اس وائر میں جو ہے وہ تھوڑی سی گڑبر نظر آ رہی ہے لیکن ابھی چلتے ہیں آگے ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ اس میں ہم نے آگے کیا کیا اب یہاں پہ میں آپ سے کہوں گا کہ تیکنولوجی کو برا کہنے سے پہلے دیکھیں یہاں پہ فالٹ کیا نکلا ہے تو دیکھیں ہم نے یہ وائر جو ہے وہ چینج کر دی ہے اور جو کسٹمر نے وائر بیجی تھی وہ ہم نے آپ کو ٹیسٹ کروا دی ہوئی ہے تو اب کیا کریں گے کہ اس کو ہم ہم الیکٹک دے دیں گے تو دیکھیں اب یہ الیکٹک دی دیں تو دیکھیں یہ یہاں پہ 239 وولٹ آ رہے ہیں اور کیا ہوا ہے کہ یہ دیکھیں اس کا آؤٹڈور جو ہے اس نے سوچنگ کر دی ہے اور ایک وائر کی وجہ سے دیکھیں پورا سسٹم جو تھا وہ ہینگ ہو گیا ہو گیا تھا اور نہ آؤٹڈور چل رہا تھا اور نہ ہی انڈور چل رہا تھا آپ دیکھیں یہاں پر بھی بہتر ہو چکے ہیں 237 وولٹ آ رہے ہیں اور اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ بلور کی آواز آ رہی ہوگی انڈور سٹارٹ ہو چکا ہے تو اس طرح سے ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے جو ہے وہ اتنا بڑا خرچہ نکل آیا ہے کیسے کہ اب ہم کیا کریں گے ہم نے بھی چارجز لینے کیونکہ ہم نے بھی کام کیا ہم نے فالڈ نکالا اس کے بعد جس بندے نے اس کو کھول کے لئے کیا ہے وہ بھی چارجز لے گا کھولنے کے فٹ کرنے کے تو اگر سٹارٹ میں ہی اس کو یعنی کہ پکڑ لیا جاتا اور اچھے سے کام کروایا جاتا تو میرا نہیں خیال کہ یہ دوبارہ خراب ہوتا یا اس بار کی ویسے یہ خراب ہوتا اگر کوئی اور فالڈ آ جاتا تو وہ چلے وہ الگ بات تھی لیکن اس طرح کا فالڈ نہیں آتا تو ہم اس طرح کی آپ کے ساتھ یہ جو وارننگز ہیں وہ شیئر کرتے رہیں گے اور آپ کو الٹ کرتے رہیں گے کہ آپ نے کیا مسٹیک نہیں کرنی ہے بلکہ آپ اچھے سے کام کروائیں تاکہ آپ کو دوبارہ سے پرشانی نہ ہو